اردو قبر کے معزز دوستو کسی بھی ملک کے رہائشی کی شناخت اس کے آئی ڈی کارڈ سے کی جاتی ہے اور یہی شناخت ہر انسان کی پہچان کے طور پر جانی جاتی ہے پاکستانی شہری ہونے کے ناتے ہر بالگ مرد اور عورت کے پاس شناختی کارڈ کا ہونا ضروری قرار دیا جاتا ہے اور یقیناً آپ میں سے بیشتر افراد شناختی کارڈ رکھتے ہوں گے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ شناختی کارڈ نمبر کے وہ کون سے خفیہ کورڈز ہیں جن کی مدد سے آپ کہیں بھی بیٹھے کسی بھی شخص کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں آج کی اس قیمتی ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستانی شناختی کارڈ کے خفیہ کورڈز کے بارے میں مکمل آگاہی دیں گے تاکہ آپ کسی بھی شخص کا شناختی کارڈ دیکھ کر یہ بتا سکے کہ یہ شناختی کارڈ کس صوبے اور کون سی ڈوین کس زلے اور کون سی تحصیل اور کس علاقے کا ہے لہٰذا اس قیمتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ وہ بھی ان قیمتی معلومات سے استفادہ کر سکے تو آئیے چل کر موضوع کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں پیارے دوستو نادرہ یعنی نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ ریجسٹریشن اتھارٹی حکومت پاکستان کا ایک اہم ادارہ ہے جس کا آغاز سن دو ہزار میں کیا گیا اس ادارے کا کام عوام کی ریجسٹریشن کرنا اور ان کو قومی شناختی کارڈز جاری کرنا ہے اس کے جاری کردہ شناختی کارڈ پر تیرہ ہنسے کا ایک کورٹ چھپا ہوتا ہے اس کو تین حصوں میں لکھا جاتا ہے نیشنل ڈیٹا بیس ریجسٹریشن اتھارٹی یعنی نادرہ سے جاری ہونے والا قومی شناختی کارڈ پاکستانی شہری ہونے کی پہچان ہے اور اس پر درج تیرہ آداد کے شناختی کارڈ نمبر کے ہر عدد کے پیچھے ایک راز چھپا ہے پاکستانی شہریت کے ثبوت یعنی شناختی کارڈ پر درج یہ تیرہ ہنسوں کا نمبر ہر پاکستانی کے لیے بلکل مختلف ہوتا ہے یہ نمبر تین ٹکڑوں پر مشتمل ہوتا ہے جس کے پہلے پانچ عدد مثلاً بارہ ایک سو ایک میں سب سے پہلا نمبر یعنی ایک آپ کے صوبے کی نشاندہ ہی کرتا ہے جن لوگوں کے شناختی کارڈ کا نمبر ایک سے شروع ہوتا ہے وہ خیبر پختون خوا کے رہائشی ہیں اسی طرح اگر نمبر دو ہے تو وہ شخص فاتح تین ہے تو پنجاب چار ہے تو سندھ پانچ ہے تو بلوچستان چھے ہو تو اسلام آباد اور ساتھ ہو تو گلگت بلتستان کا ہوگا قومی شناختی کارڈ میں دوسرا نمبر آپ کے ڈوین کو ظاہر کرتا ہے یعنی مثال کے طور پر کوڑ بارہ ایک سو ایک کا دوسرا ہنسہ دو ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ڈیرہ اسماعیل کے رہائشی ہیں اس طرح ہر ڈوین کو ایک الگ شناخت نمبر دیا گیا ہے جبکہ باقی تین عدد آپ کے ظلے اس کی تحصیل اور یونین کانسل کو ظاہر کرتے ہیں تاکہ جب بھی کوئی آتھارٹی آپ کے شناختی کارڈ کو چیک کرے تو پہلے پانچ ہنسوں سے اس شخص کے علاقے کا پتہ چلا لے کہ یہ کس علاقے سے تعلق رکھتا ہے پیارے ساتھیوں پہلے پانچ ہنسوں کے بعد اگلے سیٹ کی باری آتی ہے شناختی کارڈ کے درمیان درج سات ہنسوں کا نمبر یعنی دونوں ڈیش کے درمیان والا نمبر دراصل ایک کورڈ ہے جو خاندان نمبر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اسی کورڈ کے ذریعے شجرہ یعنی فیملی ٹری تشکیل پاتا ہے انہی نمبر کے سب سے آخر میں ہائفن کے بعد درج نمبر جنس کو ظاہر کرتے ہیں کہ آپ کس جنس سے تعلق رکھتے ہیں مطلب یہ کہ آپ مرد ہیں یا عورت اس کورڈ میں مردوں کے لیے تاک آداد یعنی ایک تین پانچ سات ناؤ اور عورتوں کے لیے جفت آداد یعنی دو چار چھ آٹھ رکھے گئے ہیں اور اس طرح نادرہ کے خودکار نظام کے تحت ہم سب کا قومی شناختی کارڈ وجود میں آتا ہے اسی شناختی کارڈ کی بدولت ہم ساری دنیا میں اپنی الگ پہچان بنا پاتے ہیں اسی کورڈ کا جب کسی سسٹم پر اندراج کیا جاتا ہے تو ہماری تصویر کے ساتھ ہمارا پورا بائیو ڈیٹا کھل کر سامنے آ جاتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نادرہ کا سسٹم کس قدر اپ ڈیٹڈ ہے اس کورڈ کو صرف ایک بار کلک کرنے کی دیر ہوتی ہے اور اس سے سارا بائیو ڈیٹا کھل کر آپ کے سامنے آ جاتا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نادرہ کا سسٹم کس قدر تیز اور اپ ڈیٹڈ ہے نادرہ نگرامی فروی 2019 میں ایک نیوز چینل کی طرف سے ایک سکینڈل کا انکشاف سامنے آیا جس میں سمارٹ کارڈ کے نام پر نادرہ نے ارمو روپے کا فراد کیا ذرائع کے مطابق چپ والے سمارٹ کارڈ کے لیے ریڈری موہیہ نہیں کیے گئے جبکہ اس کارڈ کے نام پر اڑھائی ہزار سے زائد فی کس کے حساب سے اس کی فیس وصول کی جا رہی تھی جو کہ عام شراختی کارڈ کے مقابلے میں پانچ گنا زیادہ ہے پورے ملک میں قریباً تین کروڑ سے زیادہ لوگ سمارٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں اور نادرہ ان سمارٹ کارڈ کے نام پر متدد بار لوٹ چکا ہے سمارٹ کارڈ کا بنیادی مقصد ڈیٹا ویریفکیشن، لوگوں کی مالی امداد، انکم ٹیکس، ڈرائیونگ لائسنس اور ہیلتھ کارڈ کے علاوہ دیگر سہولیات تھی مگر سال دوہزار گیارہ میں شروع ہونے والا سمارٹ کارڈ منصوبہ مطلوبہ سہولتوں کی ادم دستیابی کی وجہ سے اپنی افادیت کھو چکا ہے ارمو روپے کی فیس اتھیال لینے کے بعد بھی ائرپورٹ اور دیگر مختلف جگہوں پر مطلوبہ سہولیات دینے میں بری طرح سے ناکام رہا اس بات کا نادرہ کی جانب سے ابھی تک کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا جا سکا لیکن ملک بھر میں کوئی بھی کام کرنا مطلوب ہو جیسے آپ سم نکلوانا چاہتے ہوں یا بینک ٹرازیکشن کے خواہا ہوں پیسے کے لیندین کے معاملات ہوں تو اس زمرے میں شناختی کارڈ کو لازمی قرار دیایا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ ان معاملات میں بھی احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہوتی ہے مثلا آپ کسی فرنچائز یا کسی بھی جگہ سے سم خریدنے جاتے ہیں تو آپ اس شخص کو اپنے شناختی کارڈ کی کاپی دے کر چلتے بنتے ہیں بساؤ کا دکاندار آپ سے لی گئی آرڈی کارڈ کی کاپی کا غلط استعمال بھی کرتا ہے یہ شناختی کارڈ کی کاپی پر درج کوڑ کے ذریعے بہت سی سمیں فروخت کر دیتا ہے اور یہ سم غیر قانونی طریقے سے استعمال ہونا شروع ہو جاتی ہے جبکہ جس کے نام سے سم نکلی ہوتی ہے وہ اس عمل سے بلکل لاعلم ہوتا ہے اس کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا نام استعمال کر کے کیسے کیسے غلط کام سر انجام دیے جا رہے ہیں پیارے ساتھیوں مثال کے طور پر بچوں کی کیڈ نیپنگ کے دوران اس سم کو استعمال کرنا یا پھر اس سے بڑھ کر دہشتگردی کے دوران اس سم کا استعمال آپ کی ساکھ کو خطر میں ڈال سکتا ہے یہ صرف ایک مفروضہ نہیں بلکہ ایک بھیانت ترین حقیقت ہے ماضی میں ایسے کئی واقعات رونما ہو چکے ہیں جب دہشتگردی کے واقعات کے بعد موبائل نمبر کے توسط سے پتہ لگانے کی کوشش کی گئی تو وہ سم کسی اور کے نام پر ریجسٹر ملی اس کے علاوہ منی لانڈرنگ کے لیے بھی اکثر سادہ لو یا انپڑ انسانوں کی سم کو استعمال کیا گیا یہ علمیہ بھی درست ہے کہ بڑے عودوں پر تائنات لوگی سادہ لو لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں اور ان کے آئی ڈی کارڈز کا استعمال کر کے عربوں روپے کی منی لانڈرنگ کرتے ہیں اور جب اس سلسلے میں ان غریب لوگوں سے رابطہ کیا جاتا ہے تو وہ ان بینک اکاؤنٹ سے بلکل ہی نہ واقف ہوتے ہیں اگر آپ اپنی سم کی تصدیق چاہتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے نام پر کتنی سمیں الات ہیں تو اس کو آپ آن لائن بھی چیک کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوگا اور وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے موبائل سے اپنے شناختی کارڈ نمبر کو بینٹ ڈیش کے لکھ کر چھے چھے آٹھ پر بھیئی دینا ہے اور جوابی ایس ایم ایس میں آپ کے بھیجے ہوئے نمبر پر تمام تفصیل مل جائے گی کہ اس آئی ڈی کارڈ پر کتنی سموں کا اجرہ ہو چکا ہے پی ٹی اے کی جانب سے اس سرویس کو بالکل مفت فرام کیا گیا ہے انٹرنیٹ پر یہ سرویس حاصل کرنے کے لیے cnic.sim.p کے لکھ کر اس میں موجود خالی جگہ پر اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھ کر استفادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کے نام کوئی ایسی سم الات ہو چکی ہے جو آپ کے لیے انجان نمبر ہے تو اس کو فوراں سے پہلے فرنچائز پر جا کر بلاگ کروا دے تاکہ کل آپ کسی بڑی مصیبت میں نہ پھانس جائیں معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں اگر کوئی ایسا شخص جو آپ کے خاندان کرنا ہو اور آپ کے فیملی ٹری میں ریجسٹر ہو تو آپ نادرہ کو ریپورٹ کر سکتے ہیں تاکہ انتظامیاں فوری ضروری اقدامات کریں اس مقصد کے لیے آپ موبائل فون سے آئی ڈی کارڈ نمبر 808 پر بھیج دیں آپ کو جوابی ایس ایم ایس مل جائے گا جس میں ان ناموں کو بھیجا جائے گا جو آپ کے خاندان کے افراد کے طور پر ریجسٹر ہوں گے اگر آپ ان ناموں کی لٹ سے مطمئن ہیں تو آپ اس میسج کا جواب دو کے ساتھ کر دیں اور بلفرز اگر کوئی ایسا فر جس کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں ہے اور وہ بحیثیت آپ کے خاندان میں ریجسٹر ہے تو ایک کے ساتھ جوابی ایس ایم ایس کو پھیج دیں تاکہ کاروائی عمل میں لائی جا سکے پیارے ساتھیوں میں پوری امید ہے کہ اس قیمتی معلومات نے آپ کے علم میں خاطر خواہ اضافہ ضرور کیا ہوگا اور آپ شناختی کارڈ کے حقیقی استعمال سے واقف ہوئے ہوں گے اس ویڈیو کو دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ ہر پاکستانی ان معلومات سے مستفید ہو سکے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے اللہ نگبان